جو میں جانتا ہوں حضور نے فرمایا ہے میرے صحابت تم جان جاؤنا ایک نوجوان ہس رہے تھے قہقے لگا رہے تھے انساری نوجوان تھے حضور گئے فرمایا کیوں ہستے ہو اتنے قہقے لگاتے ہو کیا تم قبر کی منزل سے نکل گئے کامیاب ہو گئے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لونا تو کم ہسو گے زیادہ رو گئے اچھا اتنا تو سب جانتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں قیامت جب آئے گی تو آئے گی مگر مومن کے لئے موت قیامت ہے موت قیامت ہے اگر اوٹھتے چاہیں تو مردوں کو اپنے بدل مزد نمازی جب ماں کا گشتاغ بنا سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کشیاں دے ایسا کچھ نہیں کہوں گا مگر بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ بولنے سے نبے نیکیاں ملتی ہیں چاہیں یوٹیوبر بولے یا کوئی دوسرا بولا حضور سے بولو کتنی ملتی ہیں بولو کتنی ملتی ہیں اور ماں بھی اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے سکتی مگر اللہ نبے عطا کر رہا ہے اور سنو ہمارے یہاں ایک بات یاد رکھو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہونا نیکیاں تو میں دعا کروں گا آپ کی یہ نیکیاں بڑھ بھی سکتی ہیں ایک سبحان اللہ کہنے سے نبے یہاں مل رہی ہیں میں دعا کروں گا اللہ آپ کو مکہ دکھائے اور آپ کعبہ دیکھ کے سبحان اللہ کہیں تو پھر وہاں لاکھوں نیکیاں ملیں یہ بہان اللہ کہاں کہنے زندہ بہان ہمارے ماشاءاللہ دلور بھائی قبلہ مددز اللہ علی یہ بڑے صاف دل کے انسان ہیں زبان بھی صاف استعمال کرتے ہیں اللہ ان کو خوشی آتا کرے اور یہ نات پڑھتے ہیں تو یہ ایسا نہیں سمجھتے کوئی میں آپ سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان پہ احسان نہیں نہیں یہ بالکل فقر سے پڑھتے ہیں کہ میں کسی دنیا والے کی تعریف کروں تب کہو مت کہو زبان اللہ اب تو میں آمنہ کے لال کی تعریف کر رہا ہوں اب تو تم کو کہنا ہوگا زندہ بہا زندہ بہا یہ بہت بند کے رشتے قیم رہے ماشاءاللہ ہمارے حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ براؤن شریف یہ سیدہ ختیجت القبرہ کا فیض لے کے یہاں پہ آئے ہیں یہ پڑھیں گے تو آپ سنیں گے تھوڑی دیر آپ کو مجھ کو سننا ہے ہے نا تھوڑی دیر زیادہ دیر نہیں میں نے انشاءاللہ اچھا میں ویسے ایک دو نا شریف کے شیر بھی پڑھتا ہوں مگر آج میں نے پڑھنے نہیں ہے میں اپنی تقریر ہی شروع کر رہا ہوں اپنی بار میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پرسینٹ لوگوں کا یہ شکایت ہے پوری ہندوستان میں کہ ان کے بچے ان کا کہاں نہیں مان رہے ہیں بھئی دیر آپ مل کے بیٹھ جاؤ مل کے بیٹھ جاؤ مل کے مل کے آجاو بہت اچھے لوگ ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ تم مان جائیں گے بات کو آجاو مہربانی کرو آجاو آگے آجاو تھوڑا دور دکھ رہے ہیں آپ کے چہرے نظر آ جائیں گے آگے آجاو آگے آجاو بہت اچھے لوگ ہیں آجاو جو لوگ کھڑے ہیں بیچارے اے بھائی بلے والے بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا نبی پرسین لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ان کی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی نہ بیتھی مانے نہ بیٹا مانے اچھا وہ کیوں نہیں مانتی یہ ایک سوال ہے پہلے سے زیادہ تعلیم ہیں پہلے سے زیادہ تعلیم ہیں کہ نہیں مگر تعلیم ہیں مگر بتمیزیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں بے حیائیاں بے شرمائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں جانور کا بچہ پیدا ہوا فور ایکزامپل بکری کا پھینس کا پیدا ہوتے ہی ماں کو پہچان گیا امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جانور کے بچے کو جانور کو جتنی بھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے حاصل کر کے پیدا ہوتا ہے وہ ماں کو پیچان لیتا ہے مگر انسان کا بچہ جو دودھ پلا دے جو محبت دے دے اسے اپنی ماں جو سر سے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دے آنکھیں کھول کے جسے دیکھے اسے ہی اپنا باپ مان لیتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ہوا کہ کرناٹک میں ایک بچہ اسپطال میں آیا سنیئے حضرات اب جب وہ آیا پاگل ہو چکا تھا چھے سال کا بچہ ہے ڈاکٹر نے اس کا جیکب کیا ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہے وہی ماں بھی ہیں وہی باپ بھی ہیں دونوں بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ڈسٹرب ہو چکا ہے اس کا تبازم خراب ہے بچہ چھے سال کا ٹھیک تھا تھا مگر دو تین مہینے سے پاگلوں والی حرکت کرنے لگا زیادہ بڑا ڈاکٹر کو دکھانے آئے ڈاکٹر اس کو کوچھ رہا ہے تیری ماں کہاں ہے تیری ماں کہاں ہے کہ لگا اس موبائل کے اندر ہے یہ ویڈیو گیم جو ہے اس کے اندر سے میری ماں نکل کے آئے گی میرا باپ اسی کے اندر ہے باپ سامنے بیٹھا ہے اس کو باپ نہیں کہہ رہا ماں سامنے بیٹھی ہے اس کو ماں نہیں کہہ رہا میری بہنیں سننے ابھی ریسرچ ہوا ہے اور یہ بھی کوئی عام یونیورسٹی میں نے کیمرے نے نسرچ کیا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچے کو رونے پر موبائل دیتی ہیں اصل میں موبائل نہیں وہ ڈرکس دے رہی ہیں ڈرکس دے رہی ہیں زہر دے رہی ہیں اپنے بچوں کو اس کا خمیازہ اب وہ بھی بھکتیں گی ان کی اولاد بھی بھکتیں گی بچہ رویا ماں نے موبائل دے دیا حالانکہ بچہ پیار مانگ رہا تھا موبائل نہیں مانگ رہا تھا اب اس کو پیار ملنا چاہیے تھا آپ کو بتاؤں اب یہ ریسرچ ہوا ہے یہ جو بچے پاگل ہوتے ہیں یہ جو منٹلی ڈسٹرپ ہوتے ہیں یہ جو بچے بڑے ہو کر کہ ڈاکو بن جاتے ہیں ڈاکو ڈاکیت رہزن قاتل یہ بے رہم یہ کون بچے ہیں ان پر ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا یہ سارے کے سارے وہ بچے ہیں جب یہ اپنے بچون میں تھے یہ روئے ماں نے ان کو گوڑ ملے کے پیار نہیں کیا آپ نے ان کو پیار نہیں کیا اب پیار کیا نہیں تو پیار ملا نہیں اب بڑے ہو کے ڈاکو سے آدمی کہہ رہا ہے میرے پیسے مت لوٹ میں کمزور ہوں وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے رحم کر کر رحم تو میں جانتا ہی نہیں نہ امی نے کبھی رحم کیا نہ اببہ نے کبھی رحم کیا اب وہ جب بچہ رویا تو ماں نے کیا دے دیا موبائل لو میرے بیٹے موبائل اس کے بعد رویا پھر موبائل اچھا دیکھو آپ جانور کا بچہ کبھی نہیں روتا اپنی ماں کے لیے کبھی نہیں ترپتا مگر انسان کا بچہ ماں بھی مانتا ہے باپ بھی مانتا ہے مگر اس جاہل کو کیا پتا جو اپنے دن میں بھی موبائل میں لگا رہتا ہے شام کو بھی موبائل میں لگا رہتا ہے جو فیس بک کا غلام ہے جو یوٹیوب کا غلام ہے جو استقرام کا غلام ہے اس کو بچے ہی نظر نہیں آ رہے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ دلی کے ایک سکول میں تقریباً پچاس بچوں سے پوچھا گیا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو بڑی بڑی ہیڈ لائن چھپی تھی ایک بچے نے کہا تھا میں بننا چاہتا ہوں میں بننا چاہتا ہوں اسمارٹ فور موبائل بچہ پانچ سال کا تھا کہا کیوں کہا میرا ابا آتا ہے میرا باپ مگر مجھ سے بات نہیں کرتا موبائل میں لگا رہتا ہے میری ماں بھی پورے دن موبائل میں لگی رہتی ہے اور مجھ پہ میرا باپ دھیان نہیں دیتا اب اس جاہل کو کیا پتا کہ جب تھکاوا باپ گھر کی دہلیس پر پہنچتا ہے اور جب بچے ابا ابا کہہ کے لپٹتے ہیں تو کیسے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اس کو کیا خبر بتمیز کو کہ جب باپ کے سینے پر بچے کھیلتے ہیں تو سینے کو کتنا سخون ہوتا ہے باپ کا دل کتنا اچھا ہوتا ہے مگر وہ موبائل میں وہ کہا لگا میں بڑے ہو کے موبائل فون بننا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں بھی مجھ سے پیار کرنے لگے اور میرا باپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے وہ مجھ پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے بچوں کو بار بار موبائل دینے والی میری مہنوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے موبائل دے کر کے سمجھو بچہ پاگل ہو گیا مار ہو رہی ہے ہائے میرا بچہ پاگل ہو گیا سینے سے لگا لگا کے روتی ہے میں کہتا ہوں میری بہن تو نے جو سکایا وہ سیکھ گیا تو یہ تجھے چاہتا تھا تو نے موبائل دے دیا یہ ماں کہتا تھا اس کے لیے تجھ کو یہ کرنا چاہیئے تھا کہ سیدہ امی سلمہ فرماتی ہے یہ مدینے کی عورتیں عرب کی شاعروں کی لکھیوی لوریا اپنے بچوں کو سناتی تھی ساری مدینے کی عورتیں جب بچوں کو سناتی تھی تو لوریا سناتی تھی مگر ایک ایسی بھی مکہ میں مدینے میں عورت تھی ایک ایسی بھی شہزابی تھی اس نے اپنے بچے کو کبھی کوئی لوری نہیں سنائی بلکہ جب اس کے بچے اس کی کون میں ہوتے تھے تو وہ صبح کو بھی قرآن سناتی تھی وہ رات کو بھی قرآن سناتی تھی وہ چکی چلا دی تھی تھی قرآن پڑتی تھی وہ جھاڑو لگاتی تھی تھی قرآن پڑتی تھی اس نے اپنے بیٹے کو سلایا تو قرآن سنایا جب سو کے اٹھا تو قرآن سنا تا پھر اس کے بیگے نے کربلا کے میدان میں اپنا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چل کے سر کٹا کے قرآن پڑھ کے کہا کہ اگر ماں فاطمہ قرآن پرنا جانتی ہے تو حسین قرآن کے مرطبے کو دنیا میں دکھانا جا نعرے تکبیر نعرے سالت فیضان مغدوم اشرف فیضان اعلیٰ حضرت مسرک اعلیٰ حضرت حضرت عیل سمان قبلہ ایک 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 ا دلی میں ماں باپ نے مشورہ کیا دل لگ رہا ہے ماں باپ نے مشورہ کیا کہ بچے کو اللہ کا عاشق بنانا اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالنی بچہ چھوٹا سا ہے ماں نے کہا میرے پاس ترکیب ہے کہا کیا ترکیب ہے کہا میں بتاتی ہوں بھوک لگی بیٹے کو کہا بیٹے دو رکعت نماز پڑھو اللہ کھانا دے گا بھوک تھی پہلے اتنے کھانے نہیں تھے بچے نے نماز پڑھی ماں نے نماز پڑھوائی اندر جا کے دیکھو روٹی رکھی ہوگی اندر بچہ گیا روٹی اٹھا لی روز یہی کرواتی تھی ماں روئی کرواتے کرواتے بچہ ہلکا سا بڑا ہو گیا ایک دن ماں نہ جانے بچاری کہاں چلی گئی بھول گئی آنا وقت پر رونے لگی مالک آج میرا بیٹا پھر نماز پڑھے گا پھر وضو کرے گا اور اگر کمرے میں کھانا نہ ملا تو میرے رب اس کی محبت اور اس کی جو عقیدت ہے کہیں اس میں کوئی کمی نہ آ جائے میرے مالک میں جتنا بھی چھونڈ بولی تھی یا میں روٹی رکھتی تھی میری نیت کو تو جانتا ہے تیری محبت کے لیے رکھی تھی میرے مالک لاج رکھ لینا اس ماں کی مجبور ماں کی لاج رکھ لینا ماں روتے روتے گھر پہنچی اور جب دیکھا تو بچہ سو رہا ہے کہا اٹھو بیٹے چلو اٹھا دیا چلو وضو کرو نماز پڑھو روٹی اندر اللہ رکھ دے گا کہا اممہ آپ کے پیچھے میں نے نماز بھی پڑھ لی اور اللہ نے روٹی بھی رکھ دی میں نے نماز پڑھی مگر ایسی روٹی کبھی نہیں کھائی اممہ جیسی آج مجھ کو روٹی ملی ہے روٹیاں پہلے بھی کھائی تھی تم یہاں ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں کاکی اسی بچے کا نام پڑے ہو کے خطوطین بختیار کاکی تھا بادشاہ کے نشان مٹ گئے مگر بختیار کاکی کا روزہ آج بھی دین میں چاہتے ہیں زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با نعرے تکبیر نعرے رسالت مددین بختیار کاکی کا روزہ آج بھی جودی بولو آج بھی آج بھی بولو آج بھی چمک رہا ہے دمک رہا ہے ماں انہیں چاہا ادھر دیکھو توجہ میری طرف غور کرنا حضرت سیدنا فزیل بن عیاز گھوڑے پر بیٹھے ہیں گھوڑا چل رہا ہے اچانک بھی تک گیا آوٹ آف کنٹرول ہو گیا گھوڑا آوٹ آف کنٹرول سمجھتے ہیں آوٹ آف کنٹرول مطلب ان کے وہ اختیار سے باہر جانے لگا تو انہوں نے اس کو گھوڑے کو روکا ایک جگہ باندھا مسلح بچھایا نماز پڑی اور پھر اٹھے گھوڑے پہ سواروں کے چل دئیے کسی نے پوچھا حضور گھوڑے کا علاج تو پانی ہے پانی دانا ہے اور گھوڑے کا علاج تو گھاس ہے چارہ ہے یہ آپ نے نماز کی پڑی کہہ لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آئی جب گھوڑا بے قابو ہوا تو مجھے حدیث یاد آئی میرے نبی فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا تو اس کے نیچے والے بھی اس کا کہنا نہیں مانتے میں سمجھ گیا کہ میرا آج رب ناراض ہوا ہے تو گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے اگر رب مان گیا تو پھر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کبھی بچے کہنا نہ مانے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں کبھی بی بی کا بات نہ مانے تو جھگڑنے کی مسجد میں جاؤں اور اللہ کے سامنے سر جھکاؤں اور کہو مالک کونسی ایسی خطہ ہو گئی جو میری اولاد میرا کہنا نہیں مان رہی ہے اللہ راضی تو صبر آزے اللہ راضی تو اللہ راضی تو اللہ اکبر اے بیٹے بیٹے بیٹھ کے سن لے دو منٹ بھائی ماشاءاللہ ان کے لئے دعا کرو ان نوجوانوں کو اللہ عقل اطا کرے ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں یوں ہی نہیں آیا گیا ہے میرے حضور ایک جگہ وضو کر رہے ہیں استنجا کیا حضور نے فراغت ہر وقت باب حضور اینا سنت حضور کی تو حضور نے وضو کرنا ہے بارہ تیرا قدم دور پانی ہے حضور نے تیمم فرمایا حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں حضور تیمم تو اس صورت میں ہے آپ فرماتے ہیں تو سامنے پانی ہے اس میں حکمت سمجھ نہیں آئی یہ پانی ہے تو تیمم تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے اور فرمایا وہ بارہ تیرا قدم دور تھا پانی اے میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں تھی اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا حضور کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں کم بنوں گا اور آپ کم بنیں گے مگر حضور بے وضو نہیں حاضر ہونا چاہتے ہم گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں گے بدنگاہی کے ساتھ حاضر ہوں گے ہماری آنکھیں گندی بتاؤ قبر میں پہنچتے ہی اگنم فرشتوں نے کہا نظر نہ اٹھا نہ بدکار ابھی گندی فلم دیکھ کے آیا ہے تو جب مرا تھا تو گندی تصویریں دیکھ رہا تھا تیری آنکھیں اس لائق نہیں کہ تو عاملہ کے لال کا چہرہ دیکھے اے میرے دوستو میرے عزیزو روز توبہ کیا کرو صبح بھی کیا کرو شام بھی کیا کرو موت کبھی اوٹی فی فیل نہیں کراتی میسیج نہیں آتا موت کا میں پھر عرض کر رہا ہوں میرے بھائی میرے دوست دھیان سے بیٹھ کے میری بات سن مجھے داد نہ دے بالکل بھی داد نہ دے اب نہیں چاہیے داد بس سن لیں میری بات بس یہ سن لیں کہ میں کہنے کیلئے کیا آیا ہوں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر چاہیں تو بچوں کو جہنم سے بہت اگر مرد چاہیں تو اپنے بیٹوں کو جہنم سے حضور فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے ایک عورت ہے غیر منقسم ہندوستان ہے اچھا ایک عورت اپنے آدمی کو لے کے جا رہی ہے وہ کبھی بچارہ بزار نہیں گیا تھا امی اببک اپنی اپنی بہن کے ساتھ مگر اس کے ساتھ جا رہا ہے ایک خریدہ سامان دوسرا سامان خریدہ تیسرا سامان خریدہ اور شام تک بچاری میچنگ کرتی رہی یہ مظلوم ہاتھ میں بچہ لے کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور کوئی صورت بھی نہیں تھی فرار کی شام کو جب گھر آیا جب شام کو گھر آیا تو اس کی پڑوسن نے کہا کہ تیرا آدمی نہ کبھی اپنی بہن کے ساتھ گیا بزار نہ اپنی ماں کے ساتھ مگر تُو جب کہتی ہے تو چلا جاتا ہے اور پورے دن کے لیے بھی جاتا ہے کہا تُو مجھے تانے دے رہی ہو کہا تانے نہیں دے رہی ہو سمجھا رہی ہو تُو اگر اسے بزار لے جا سکتی ہے تو تُو اسے مسجد بھی بھیس سکتی ہے کیا کہنے کیا کہنے زندہ باز آپ کو تو وہی لطیفے والے مولوی اچھے لگتے ہوں گے نا وہ جو ہسا ہسا کے پیٹ میں درد کر دیتے ہیں یہ جو ہس رہے نا مولوی ہسا رہے ہیں یہ قیامت میں تو نہیں ہس پائیں گے یاد رکھ رہا ہے اس بات کو کبھی کوئی مولانا صاحب ہسائے بے تکلک طریقے سے سمجھ رہے ہو تو اس سے کہنا کبھی کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے ہستے دیکھا ہے آپ نے دیکھا کبھی غیر منقسم ہندوستان ہے میری بہنیں سن لیں تقریح اچھا سنتی ہیں عورتیں مرد اتنے غور سے نہیں سنتے میری بہنوں کے اللہ نے صبر بہت دیا ہوتا ہے یہ بڑی شریف ہوتی ہیں بڑی نیک ہوتی ہیں عورتیں سبحان اللہ اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو عورتوں کو ولایت مردوں سے بھی جلدی مل جاتی ہے چونکہ ان کے پاس جو آنسو ہیں وہ بہت ہے الحمدلہ اور اللہ کے ساتھ جتنا بھی رشتہ ہے آنسووں کا ہے توجہ کرو میری طرف ایک غیر منقسم ہندوستان ہے ایک میہ بی بی ہیں دونوں ایک چودری ہے ان کے دو بی بی ہیں چودری بڑا مالدار ہوتا ہے پہلے چودری ہر آدمی کو نہیں کہتے تھے مالدار کو کہتے تھے ہزار و بی کا زمین سو نو کر سو نو کر اس کے پاس بڑی حویلی نام ور آدمی دو بی بیاں تیسری شادی کر لی تیسری بی بی ٹھیک مل گئی کبھی کبھی بی بی ٹھیک بھی مل جاتی ہے اس کو تیسری ٹھیک ملی کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ تیسری نمازی تھی اس کا باپ نمازی اس کی ماں نمازی اس کے بھائی نمازی پورا بیک گراؤن پورا نمازی ہے اب یہ نمازی عورت اس کیاں پہ آئی تو اس کو گھٹنون لگی نہ کوئی نو کر نماز پڑے نہ چودری خود نماز پڑے نہ اس کی دو بی بیاں نماز پڑے اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے اس نے کوئی تانے آنے نہیں دیئے کہ تم نماز نہیں پڑتی اور میں نماز پڑتی ہوں پوری زندگی اسی وجہ سے جہنم میں جائے گی کہ تانے ہی دے تیری پوری زندگی اس نے کوئی بدلہ ہوتا نہیں اپنے آپ کو اس نے وہ نہیں دیئے کوئی تانے کہ کچھ پڑی لکھی عورتیں اگر جاہلوں میں شادی کر کے آ جائیں تو پوری زندگی اسی وجہ جھگڑا کرتی ہے کہ تم پڑے لکھے نہیں ہوں اور میں جو ہے پڑی لکھی ہوں بیچاری اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے وہ سمجھدار تھی اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بنانا ہے کہا کہنے جلد زور سے تو بھولو یا نمازی نمازی اب اس نے سوچا تو دیکھا کہ چودری سوتا ہے تین بی بیاں تھی چودری کے مگر سوتا تھا بیٹھک میں اس نے دیکھا کہ چودری کو دودھ لے کے جاتا ہے نوکر اس نے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے بلکہ میں لے کے جاؤں گی دودھ اس نے دودھ اس کے ہاتھ سے لے لیا اس کو تھوڑا سا اشپیشل بنایا اس کے دن بادام شدام ڈال کے اور اس کو بہترین کرم کر کے سرخ کر لیا اور جا کے پہنچی لیجے چودری صاحب دودھ اس نے کہا میرے نوکر بھی پہلے بہت ہیں اور میری دو بی بیاں وہ کبھی دودھ نہیں لیں آپ کیوں لے کے آئی ہیں بولی میرے حضور نے فرمایا ہے اگر مخلوق میں میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ مخلوق کو سجدہ کرے تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ میرے نبی نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تو آپ کی خدمت میں کروں گا یا نوکر کرے گا آپ لیجے نا دودھ پیجئے اس سے بات اچھی لگی اس نے دودھ پی لیا جب اس نے دودھ پیا تو بولی میں آپ کے ذرا پاؤں بھی دمانا چاہتی ہوں کہ کیوں کہ اپنے گھر پہ اببہ کے دباتی تھی وہ دعائیں دیتے تھے اب آپ کے دمانے ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں تو درد کر دیتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ہوتا کچھ لوگ پوائنٹ جانتے ہیں یہ پوائنٹ جانتی تھی اس نے پاؤں دبانے شروع کیے تو چودری کو تراثہ لطف آیا ایک تو چودری دوسرا مر تیسرا مالدار تین تین علامات تکبر کی کہت تو مجھے سمجھائے گی بانیاں سے بے زیتی کر دی ہماری آپ کی نظر میں بے زیتی ہو گئی یہ کونسی بے زیتی ہے بھائی کہ جو گالی بگتا ہے اس نے بے زیتی کر دی جو گالی سنتا ہے اس کی بے زیتی ہو گئی یہ آپ نے کونسا حساب لگایا آپ مجھے بتائیے بے زیتی کس کی ہوتی ہے بے زیتا کون ہوتا ہے بے شرم کون ہوتا ہے جو گالی دے وہ عزت والا ہے یا جو گالی سن کے جواب نہ دے وہ عزت والا ہے جلدی بولیے کون عزت والا ہے بے زیتی کس کی ہونی چاہیئے تھی اور ہوتی کس کی ہے کسی نے مجھے گالی دی تو کتے نے اگر کٹا تو کتے کے بدلے میں کٹ ہوگے جب کوئی میرے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں تمہیں جواب نہیں دینا یہ گھٹیا ہے اپنے گھٹیا پن پر تمہیں لانا چاہتا ہے یہ گالی دے کے تمہیں اکسار آئے اپنے میار پر لانا چاہتا ہے شباہ حسین تم نے اس کے میار پر نہیں آنا ہے بتتمیزی نہیں کرنی ہے بالکل خاموش رہنا ہے چونکہ ہم جانتے ہیں اللہ نے اس کو عزتیں نہیں دی جو مکہ کے چوک پر کھڑے ہوگے بلال کو گالیاں بکتا تھا اللہ نے عزتیں اس ابو جہل کو نہیں دی اللہ نے اس بلال حفشی کو عزت دی جس نے گالیاں سن کے اللہ کا ذکر کیا کہا کہنے نعرہ تنبیر نعرہ رسال کہا کہنے اللہ باز اللہ تو جو ہے کہ نہیں میری بات اب دیکھو اس نے اسے بتتمیزی کی وہ کچھ نہیں بولی چلی گئی دوسرے دن پھر آئی اللہ والوں کے راستے بدلتے نہیں وہ جو سوچ لیتے ہیں کرتے ہیں اب پہنچی دوسرے دن کہا چودری صاحب دودھ پھر نماز کے لیے کہو گی پھر آگئی کہا لگے چودری صاحب چھوڑیے نا ابھی نماز کی بات بعد میں دیکھتی ہوں میرا حق تو نہ چھینے اچھا وہ کل والی اس کو یاد تھی پاؤں کے دوانے والی بات تو اس کو تھوڑا سا اچھا لگا اس نے کہا ٹھیک ہے دودھ پیا پھر لیڑ گیا سمجھا آپ تو نہیں کہے گی لیڑ گیا تو یہ پاؤں دبانے لگی دباتے 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 چودری موٹا تازی تک خرراتے شروع ہوئے جیسی خرراتے شروع ہوئے ویسے ہی چودری کی بی بی اٹھی اور وہ چودری کی بی بی پاؤں دباتے دباتے بولی چودری صاحب آپ کو نیند آئی میں بھی تھک گئی ہوں جانی ہوں سونے اگر برا نہ مانے میرے سر تاج غصہ نہ کریں جلال نہ فرمائیں تو صبح فجر میں اٹھا دوں اٹھا دوں آؤ دیکھا نہ تاؤ چودری نے زور سے لات ماری اس کا مو لگا پائے میں چار پائی کے اور اس کے بعد دوسری لات ماری تو نیچے گر گئی مو سے خون کے لٹھڑے گرنے لگے مگر ایک لفظ نہیں بولی نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی کیسی ماں ہوگی جس نے ایسی لڑکی کی پرورش کی نہ جانے وہ باپ کتنا شریف ہوگا ایک لفظ نہیں بولی میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں مجھے مارتا ہے بلکہ سہ کے ظلم برطن اٹھا کے چلی گئی نکل گئی کچھ نہ بولی مگر راستہ نہ بدلا پھر آتی رہی پھر جاتی رہی ایک کئی ہفتے کے بعد چودری کے دل میں رحم آیا کہ لگا روز گالی دیتا ہوں مارتا ہوں چودری کی بیٹی ہے تو عام آدمی کی بیٹی نہیں تجھے کیا زلط اٹھاتی ہے پھر بھی کیوں آتی ہے آخر بات کیا ہے میں تجھے مار کے بھگاتا ہوں گالی دیتا ہوں پھر بھی آتی ہے کیا بات ہے آخر بتا بولی چودری صاحب نمک حرام نہیں ہوں نمک حلال ہوں کہ کیا مطلب کہ تم جہنم میں جاؤگے میں تمہارا نمک کھاتی ہوں کیسے برداشت کروں گی میرے نبی فرماتے قیامت کے دن بے نمازی فیرون کے ساتھ کھڑا ہوگا نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کی موت آئے گی اتنا پیاسا ہوگا ساتھوں سمندر کا پانی پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں گھ سکتی اے میرے سرتاج بے نمازی برباد ہے بیکار ہے اور اگر آپ بے نمازی رہو گے تو میری آنے والے بچے بھی بے نمازی ہوں گے اب وہ جہنم میں جائیں گے بس یہی سوچ کے آتی ہوں تیری گالیاں بھی سنتی ہوں تیری لاتے بھی کھاتی ہوں مگر تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں خدا کی قسم اور کوئی لالچ نہیں چودری کی آنکھوں میں آسو آئے بولا تو صبح مجھے نہ اٹھانا میں تجھے صبح اٹھاؤں گا چودران صبح کو اٹھا دیا دونوں اٹھے مگر آج جب مسلح عورت کا بچ ہے تو ذرا لفظیں باتیں کر رہی ہے سر سجدے میں رکھ کے بھولی مالک پٹی ہوں کٹی ہوں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دینے گالیاں سنی ہے مو پھٹا ہے تو بہترین قدردان ہے تجھ کو معلوم ہے میرے رب کہ میں کتنی تکلیفیں میں نے صحیح ہیں مگر میرے رب اگر میں کمزور ہوں تو تو بے بنا طاقتو والا ہے میں کمزور ہوں میری ناج رکھ لے بڑی مسیبت سے اس نے سر جھکایا ہے جھکانا اس کا کام ہے اپنا لینا تیرا کام ہے مالک دلوں کو بدل دے ایسی روئی ایسی روئی اللہ نے چودری کا دل بدل دیا پھر کبھی تحجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی اس نے اپنے سامنے مسجد بڑی سی بنوائی بہترین مسجد بنوائی بہترین مدرسہ بنوائی اور میاں اس کے سارے نوکن نمازی اس کی بی بی بچے سب نمازی پورا گھر نمازی اور جب ان دونوں میاں بی بی کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی آم بچہ نہیں تھا بلکہ خطب لگتا سلطان محمد باہو تھا جس نے کہا تھا تصویح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں کی لینا تصویح پھڑ کے ہوں علم پڑا پر عدم نہ شکیاں کی لینا علم پھڑ کے ہوں تو اس کا پیغام دنیا کو یہ جاتا ہے کہ اگر ماں باپنے گھو جائیں تو بچے نیک نہیں بلکہ اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں عورت نے کپڑے بنوائے دنیا بھر کے کام کیے مگر کبھی اپنے آدمی سے یہ نہ کہا کہ نماز کو چکا جا ماں باپ سے دور ہونے والوں میری طرف دیکھنا ہلنا جلنا نہیں اتحان سے سننا اور بولوں یا ختم کر دوں دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ کا دل لگ رہا ہے اب سنو میری بات ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا لوگ مجھ سے کہتے ہیں اقبال کہتا ہے جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے حق ادا کر دیا تو میں مجھ سے کہتا ہوں یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوئی اتنی آدھی بات نہ کہو پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کہا قدا کیا فاطمہ نے ماں ہونے کہا قدا کیا پھر حسین نے کربلا میں ہاں عورت کتنی ضروری جب پہلی مرتبہ پانچ آیات نازل ہوئیں پہلی وحی آئی اقراب یہ جب آیات نازل ہوئی پہلی مرتبہ یہ صورت نازل ہوئی مکہ میں حضور نیچے اترے کسی اور کس کو سنا دیتے کسی مرتبہ کو سنا دے اپنے کسی خاندان والے کو سنا دے مگر پہلی بار یہ پانچ کی پانچ آیات حضور نے کس کو سنائی سیدہ ختیجہ تلکبرا کو اپنی بی بی کو جو کہ حضور جانتے تھے میں ختیجہ کو سنا رہا ہوں ختیجہ فاطمہ کو سنائے گی اور فاطمہ حسین کو سنائے گی اور سینب کو سنائے گی اور سینب کربلا کے میدان میں ثابت کرے گی جب نواسی کے تقوے کا یہ عالم ہے تو مدینے کی ختیجہ تلکبرا کا عالم کیا ہو زندہ بہت اچھے مہت اچھے اس کا مطلب بہت ساف ہے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو کیا تو بولو ایک بات عورت کرتا ہوں کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کی غستاخی کرنے سے بچ جائے گا نہیں نہیں برباد ہو جائے گا یاد رکھو اگر نیک بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں کروا اپنے لئے شاہ احمد نونانی رحمت اللہ علیہ لندن میں تقریر کر رہے ہیں بہت بڑے ولی انلاکہ ہیں بہت نیک عالم دین ہیں تقریر کر رہے ہیں تقریر کرتے کرتے وہ باہر کو نکلے تو ان سے ایک نامانگان نے سوال کیا اخوار ریپورٹر نے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کی والدہ آج بھی ہم نے سنائے آپ کے ساتھ رہتی ہیں آپ اپنی امی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو شاہ احمد نونانی رونے لگے اور کہلنے لگے ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں کہ اپنی امی کو اپنے پاس رکھوں ہاں آج بھی میری ماں مجھے اپنے قدموں میں رکھتی ہے میں اپنی ماں کے پاس رہتا ہوں کیا جواب ہے میں اپنی ماں کے ساتھ آج بھی دل لگ رہا ہی نہیں لگ رہا ہے دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے بولو ابھی اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں اعلیٰ عدد فرماتے ہیں میں سارے پیسے اپنی امی کو دے دیتا تھا اپنا اور پھر میں اپنی امی سے خرچے کے لیے مانگتا تھا لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی امی کو حج کرا دیا لے امی کو کوئی حج کرا سکتا ہے ہرے امی دعائیں کرتی ہیں تب بندہ حج کرنے کے قابل بنتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے ذتی کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی سمجھ رہے ہیں مجھے بات کو نہیں سمجھے بات کو جب بچوں سے ماں ڈرنے لگے بچوں سے ماں بیٹھ جاؤ بیٹھے بیٹھ جاؤ آپ سے ہی کہہ رہا ہوں اے اے موبائل پہ بات کرنے والے ادھر جو کھڑے ہیں یہ لوگ بیٹھے آ کے بیٹھ جاؤ آرے تو بات نہ کرو نا یہاں پہ اس سے کہہ رہا ہوں موبائل سے جو بات کر رہا ہے آواز آ رہی ہیں یہاں تھا ایک سنو شائر کا لڑکا تھا سنو ایک جہوری کا لڑکا تھا دونوں گزر کے جا رہے تھے ٹھیک تو جہوری کے لڑکا ایک طرف مڑا اور اس نے ہلکہ ہلکی وہاں کی ریت ہٹائی اور نکال کے بولا یہ دیکھو ہیرے کا ٹکڑا ہے اس نے کہا بھا ٹھیک ہے یار ہیرہ ہے کہاں چیک کیا گیا ہیرہ ہی تھا اگلے سفر پہ جا رہے تھے تو ایک شائر کا لڑکا رک گیا اور رکنے کے بعد اس نے جھاڑی کا رک کیا اور اندر ایک دتلی پھسی ہوئی تھی اس کو نکال کے اڑا دیا اس نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ جہوری کا لڑکا خزانے ڈھونتا ہے اور شائر کا لڑکا جذبات کو ڈھونتا ہے حساس ہوتا ہے آپ سمجھے میری بات کنی لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو حج ہے ارے ماں حج کر آتی ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت فرمایا جب ماں باپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرنے لگے جب باپ درنے لگے اپنے بیٹے سے کہیے مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا دے جب ماں اپنی جوان بیٹی سے بات کرتے ہوئے شرمائے گھبرائے اور اس کو ڈر لگے کہیے مجھے مارے نہ بدتمیزی نہ کرے پھر قیامت آ جائے گی مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا بال مڑا کے منا میں دعا مانگ رہا تھا حج کرنے کے بعد یا اللہ میرا حج قبول کر لے کہتے ہیں سویا تو خواب میں مجھے حاطف غیب سے عواز آئی اللہ نے ساروں کے حج قبول کر لیے مگر محمد بن حارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا کہتے ہیں بالکل پڑوس میں خیمت بلخیوں کے کوئی ضروری نہیں تھا کہ مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی ان کو ڈھونڈنا کہتے ہیں میں گیا میں نے کہا کیا ہے کوئی یہاں پہ حارون بلخی کو جانتے ہیں آپ لو ملے آپ کیسی بات کرتے ہیں وہ بڑے بزرگ ہیں سب کچھ اللہ کے نام پہ دے چکے ہیں اپنا اور حج کرنے آتے ہیں عبادت ہی کرتے رہتے ہیں وہ دیکھو سب لوگ بیٹھے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں کہتے ہیں میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے سلام پھیرا اور کہا السلام علیکم مالک بن نینار میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو کہ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں اللہ کہ کیوں کہ میں چوبیس سال سے حج کرنے آ رہا ہوں کتنے سال سے بولو کہتے ہیں میں حج کرنے آتا ہوں کعبے میں جاتا ہوں احرام باندھ کے تو کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں پہلے لوگ کعبے کو دیکھ کے روتے تھے جب کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اس بدتمیز کو کیا پتا جو بی بی کے ساتھ سیلفی لے کے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے کہ آج میں حرم گیا تھا ہی 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 بدتمیزیاں میرا بس چلے تو ان ظالموں کو کعبے کے اندر نہ گھسنے دوں اور کہوں تیرے پاس دولت ہے مگر ایمان کی دولت اگر ہوتی تو یہاں بدتمیزی نہ کرتا تجھے سیلفی یاد نہیں آتی گناہ یاد آتے کعبے کونسی جگہ ہے اللہ فرماتا ہے کتنی گناہ کر کے اس گھر میں آؤ مگر ایک بار سچی توبہ کھلو یہاں پر تیرے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ وہ کعبہ ہے یہ وہ حرم ہے کبھی اس کے آس پاس میرے نبی نے یہاں پر تواف کی ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی مکہ کی کنکری اٹھاتے اور چوم لیتے کسی نے پوچھا مکہ کی کنکری کو چومتے ہیں فرماتے ہیں میرے نانا تیرے پن سال مکہ میں چلے ہیں کیا پتہ کونسی کنکری کو نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ارے ذرا غور تو کرو امام حسنین حسنین امام حسن حسین پچیس سال حج کرنے آئے مگر کبھی سواری پہ بیٹھ کے نہیں ہے پیدل آئے لوگوں نے کہا آپ پیدل حج کرنے آتے ہیں مدینے سمک کے کیوں تو آپ فرمائنے لگے سواری پہ بیٹھتے ہیں تو شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں شواری پہ نہیں بیٹھ کے جائیں گے ہم پیدل پیدل اللہ کے گھر میں جاتے ہیں ہائے ہائے اب تو سواریوں پہ چلے گے چلو کوئی بات نہیں یہ تو سوچنا چاہیے تو تو کھڑا کہاں ہے تیرے آمال کیسے ہیں اور یہ جگہ کونسی ہے جہاں نبیوں نے سجدے کیے ہیں جہاں اولیاء روئے ہیں جہاں انبیاء روئے ہیں وہاں تیری آنکھ سے آسوں نہ نکلا اس کا مطلب ہے تو اپنے دل کو یہاں پر اتمنان نہ اس کا مطلب ہے تیرا دل برباد ہے تیرے پاس دولت ہے مگر ایمان والی دولت نہیں ہے بے شرم و بے غیر تو کو رو وہ کہتا ہے میں کعبے میں خوب جو ہے وہ روتا ہوں اور استلام کر کے تباہ پورا کرتا ہوں صفہ مروہ کرتا ہوں اس کے بعد جب آٹھ زل جاتی ہے تو میں اپنا احرام بانتا ہوں بہنچتا ہوں منا منا میں میں پورے دن روتا ہوں عرفات جاتا ہوں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے سنت ہے دعا مانگنا وہاں پر سنت ہے اور کوئی اوپر سر پر سایا نہیں ہوتا ہے اور انسان کے سٹروپی دوئی نہیں سکتی چونکہ وہ احرام میں ہوتا ہے تو جب پہلی مرتبہ دعا وہاں پہلے کہتے ہیں میں نے دعا مانگی میں دعا مانگ رہا تھا دعا وہاں مانگتا ہوں عرفات میں ہر سال اور کہتا ہوں مالک میرے گناہ ماف کر دے جہاں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تھی وہاں دعائیں مانگتا ہوں جہاں میرے نبی نے چھ گھنٹے لگا تھا اور دعا مانگی تھی کتنے گھنٹے چھ گھنٹے ایسے کر کے ہاتھ لگایا سینے سے اور حضور کہنے لگے آخری حج پہ یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے حضرت ابو رڑے کہتے ہیں تقریباً چھ گھنٹے حضور روتے رہے دھوپ میں اس امت کے لئے کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں دعا مکمل کر کے میں پھر میں جو ہے نا وہ اثر کی نماز پڑھتا ہوں مغرب شاہ ملا کے پڑھتا ہوں مزدلفہ میں مزدلفہ میں میں کنکری بینتا ہوں منا جاتا ہوں کنکری مارتا ہوں رمی کرتا ہوں رمی جمرات پر کرتا ہوں یعنی کنکری مارتا ہوں شیطان کے پھر میں کعبے آتا ہوں کعبے کا تواف صحیح کرتا ہوں پھر جاتا ہوں میں اپنے اپنا جانور قربان کرتا ہوں اس کے بعد بال مڑاتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں مسلے بھی بیٹھا ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ میرا حج قبول کر لے تو تیرے جیسا کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا کہتا چوبیس سال ہو گئے لگتار حج کرتے کرتے کیوں کہ میں اپنی ماں کا غستاخ ہوں میں شراب پیتا تھا شراب شراب پی کے رمضان کے مہینے میں آیا میری ماں نے مجھ کو دیکھا کہا تجھے شرم نہیں آتی میں نے کہا امہ کھانا دے دے بھوک لگی ہے کہا شرم نہیں آتی شراب پیتا ہے بدبخت مو سے شراب کی بدبو آرہی رمضان میں شراب دو کھانا مانتا ہے مجھ سے کہتے ہیں مجھے غصہ آیا زناٹے دار ہاتھ میں نے اپنی ماں کے مارا اور وہ برداشت نہ کر سکی وہ گر گئی گر گئی اسی تندور میں جس میں روٹی بنا رہی تھی جھلسنے لگی میں بھی شرابی میں بھی پیچھے کو گر گیا نشہ شراب کا تھا اپنی ماں کو جھلستے وے چیخوں کی آواز سنتا رہا مگر میں شرابی تھا ہائے ہائے شراب پینے والے تُو نے اکیلے نے شراب نہیں پیئے تُو نے اپنے بچوں کا مستقبل اس میں ملا کے پی لیا تُو نے اپنی بی بی کی خوشیوں کو پی لیا تُو نے اپنی بی بی کا چین اور سکون پی لیا تُو نے اپنی بہنوں کی عزت خراب کی بیٹی کی زندگی برطانے ملیں گے یہ شرابی کی بیٹی ہے یہ شرابی کی بہن ہے تُو نے اپنے گھر والوں کی عزت تیرے نبی نے فرمایا تھا شراب برائیوں کی ماں ہیں برائیوں کی ماں ہیں یہ ماں ہیں اس کو ہاتھ وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے اندر رکھ کر دیا میں سو گیا دوسری ناکھ کھلی میری بی بی جا رہی تھی کہاں جا رہی ہو پیکنگ کر کے کہاں لگی اپنے میں کہ کہا کیوں کہاں اس وجہ سے میں ماں کے قاتل کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا کہاں میری ماں مر گئی ہاں مر گئی تجھے نو مہینے جس نے پیٹ میں رکھا نا وہ آج مر گئی اور یہ کہہ کہ میری ہے میری صورت اس کو مت دکھانا وہ تو دفن بھی ہو گئی اللہ اکبر مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کے موپے تھپڑ مارا تیری حج قبول ہوگا حج کرنے آتا ہے کہتے ہیں میں کہتے ہیں میں پھر سو گیا آکے جب میں سویا تو میری آنکھ لگی میں سویا تو مجھے نبی پاک کا دیدار ہوا حضور نے فرمایا تو نے درے ہوئے کو کیوں ڈر آ دیا مالک بن دینار عرص کی حضور وہ ماں کا غستاخ ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا حضور کیسے بخشے گا کہ ماں کی بدولت ہی بخشے گا قیامت کے دن اس کی ماں عرض کرے گی اے میرے مالک اس نے مجھے جلا کے مارا تھا میری کیا خطا تھی کیوں جلا کے مارا اللہ فرمائے گا اللہ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو فرشتے گسیٹ کے لے جانے اب آواز دے گا ماں نہیں سنے گی ماں نہیں سنے گی پھر آواز دے گا اللہ رحم ڈالے گا دل میں محصر حقیقی اللہ ہے آواز دے گا ماں کیوں آواز دیتا ہے مجھے پوچھے گی کہ میں وہی بیٹا ہوں ہاتھ جل گیا تھا بچپن میں تو تو نے میرا ہاتھ ڈالا تھا پیالی میں اور تو روتی رہی تھی میرے پھپوکے دیکھ کے ہاتھ کے آج تو میرے مجھے اس وقت تو پھپوکے پڑے تھے آج تو جہنم میں ڈال رہے ہیں کیا مجھے معاف نہیں کرے گی ماں سر اٹھائے گی اور کہے گی اے میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے میرے لال کو معاف کر دے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا ہاں مارا تھا مگر ہے تو میرا لال ہے تو میرا بیٹا تو بس اس کو معاف کر دے میرے مالک اس نے مجھے جلا کے مارا میں معاف کرتی ہوں اس کو معاف کر دے اللہ اکبر امی آئیشہ رو رہی تھی حضور آئے اوہ عائشہ روتی کیوں ہے کہا حضور میں نے آج ماں دیکھی ایک ماں آئی دروازے پہ مجھ سے بلی کچھ دے دو میں نے تین خجوریں دی اس نے ایک بچہ تھا اسے دے دی دوسرے بچے کو دو دن کے بھوکے بتا رہی تھی بچوں کو تو پھر دونوں بچے کھا رہے تھے دیکھنے لگی پھر اپنی موں میں رکھا نا تو بچے کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے تو ماں نے اپنی موں سے خجور نکالی آدیس کے موں میں دے دی آدیس کے موں میں دیکھی خود نہیں کھائی اللہ اکبر سارے بچوں کو بنا کے دیتی رہی کھلاتی رہی پلاتی رہی صحت کا خیال لگتی رہی اپنے بچے کو جب دیکھتی تھی کہتی بڑا کمزور میرا لال ہو رہا ہے مگر جب وہی ماں بوڑی ہوئی ہم نے آنکھیں بدلنی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس کو زلیل کیا یاد رکھنا آوازیں بہت لوگ دیتے ہیں مگر جو ماں کی آواز ہوتی ہے اے میری ماں جب سے تیرا لہجہ خاموش ہوا آج تک ایزا لہجہ نہ سنا ایسا لہجہ نہ سنا ابھی ماں ہے اس کے ہاتھ چوم لو اس کی دعائیں لے لو باپ ہے دعائیں لے لو مجھے چوبیس سال ہو گئے میرے والد کو دنیا سے گئے بے چوبیس پچیس سال ہو گئے میں آج تقریر کرتا ہوں دنیا تقریر سنتی ہے میں سوچتا ہوں اے اللہ کاش میرا باپ میری ایک تقریر سن لیتا ایک آج ہوتا تو دیکھ تو لیتا جس نے پیڑ لگایا تھا کم سے کم وہ اپنے پیڑ کا ایک تھل تو کھا لیتا ایک فصل تو دیکھ لیتا کہ اس کا پیڑ کیسا جوان ہو گیا مگر اس نے نہیں دیکھا میں پھر تو کہتا ہوں جب یہ مر جائیں گے تھنڈی مٹیر سے رونے کا کیا فائدہ بابا فریدودین گنجے شگر فرماتے میرے نزدیک باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کا چومنا ساتھ سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے ساتھ سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے مجھے نہیں پتا کون سے پیر صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے کون سے کی نہیں ہوتی ہے اور کتنے پیسے میں پیار پیر صاحب اچھی دعا کرتے ہیں اور کتنے پیسے میں اچھی نہیں کرتے ہیں یا پیسے لے کے بھی ان کو یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے مگر اگر تو ماں سے دعا کرائے گا اور باپ سے دعا کرائے گا تو میں پیر کی تو گارنٹی نہیں لے سکتا مگر ماں باپ کی گارنٹی لیتا ہوں جب ماں باپ دعا کرتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے امتی کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کیا کہلے زندہ باپ نارے تکبیر نارے رسالت عظمت والدین زندہ باپ کیا کہنے اللہ اکبر اگر اپنی آخر سوالنا چاہتے ہیں تو اپنی ماں سے کہو ماں یاد رکھنا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے مر گئے وہ جنتی ہے جس کے ماں باپ اس حال میں مرے کے ناراض تھے تو اب اس کو اللہ ہی ماف کرے ماں باپ سے کی عظمت اپنی کسی خدمت کرو آخری باتیں اور کر رہا ہوں دل لگ رہا نہیں لگ رہا میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹی ہیں ایک بات کر رہا ہوں آخری بات کر رہا ہوں بڑی مربانیا شکریہ اللہ بھی ایسے ہی اچھا کوئی بتائیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضور تقریر تو سنتے ہی ہیں ہماری سب جہاں سے ہم بولیں ہم یہاں سے بکا رہے ہیں وہاں وہ سنیں جیسے یہ بھائی ہمارے خوش ہو کے آئے ہیں اگر زندگی کی پوری زندگی میں ایک نظر حضور نے ڈال دی ہوگی تو سنانے والے کا بیڑا پانی ہوگا سننے والوں کا بھی بیڑا پانی ہوگا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے جتنے خالی ہیں سب مگر جام وہ بھرتے ہیں جن کے کاسے سیدھے ہوتے ہیں کاسے سیدھے کر کے بیٹھو تھوڑی باتیں اور کرنی ہے مختصر سی کاسے سیدھے کر کے بیٹھو انشاءاللہ رحمت رکے گی مگر کاسے سیدھے بھی سیدھے تو ہونے چاہیے یہ تھوڑی کچھ بزار میں گھوم رہتے ہیں مگر ہم ماشاءاللہ سب آگئے اچھے لوگ ہیں اس طرح کی پبلک اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ سب اچھے نیک لوگ ہیں اور اب یہ ایک دم اٹھیں گے نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے روز جاگتے ہیں اصول کے لیے آج جاگ رہے ہیں ذکر رسول کے لیے روز سو جاتے ہیں چین کے لیے آج ہم بیٹے ہیں حسین کے لیے اللہ خوشیہ دے آپ کو ایک بات اور اس کر رہا ہوں یہ کوئی تقریر نہیں ہے مشورہ ہے اپنی پانچ سال کی بیٹی کو اسلامی لباس پناو اس کا سر ڈھکواؤ دیکھو دلبر بھائی اور محمد علی صاحب اور یہ علماء بیٹھے ہیں دو طرح کی لڑکی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کتنے طرح کی ایک تو وہ ہے جسے پنایا جا رہا ہے لباس وہ پہن نہیں رہی ہے پردے کو کہا جا رہا ہے شادی میں بے پردہ بزار میں بے پردہ اور ایک وہ ہے جو امتحان دینے جا رہی ہے اور اس سے ماسٹر کہہ رہا ہے پردہ اتارو گی تو امتحان دے پاؤ گی کالج میں تب گھسو گی جب امتحان تب دو گی جب برکا تو وہ کہہ رہی ہے میں آخرت کا امتحان زیادہ ضروری سمجھتی ہوں لہٰذا میں اپنی جان دے دوں گی مگر برکا نہیں اتار دوں گی چاہے پیپر دینے دو یا دو ترہ کی لڑکیا ہے دو لڑکیا ہے ایک تو وہ بے شرم بے حیاء جس سے کسی نے نہیں کہا پھر بھی بے پردہ اور ایک وہ ہے جس سے لوگوں نے زور لگائے کہ یہ در جائے مگر جب اس نے نورت تک بھی لگائی تو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ابھی زینب کا کردار ختم نہیں ہوا زندہ ہے کہا کہلے ہیں زندہ بات زندہ بات ایک وہ بے شرم ہے تو یہ بے شرم کہاں سے آئی یہ بچپن سے اس کی امی نے اسے ناچنا گانا سکھایا گھل میں ٹی وی چلی فلم اببہ بے شرم مامی بے شرم اس کو جینس کی پینڈ بچپن میں پنائی بڑے ہو کے وہ کیا پردہ کرے گی کسی لڑکی کو لڑکوں کا لباس پھلانا یہ کتنا حرام ہے امی آئیشہ فرماتی ایک عورت نے صرف مردانے جوتے پین لیے مردوں کے تو حضور نے اس پہ لانت فرمائی اب جو پناتی ہیں یہ سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے بچپن میں اگر پردہ کرا دیا جائے تو بڑے ہو کے بڑے ہو کے عورت جان دے دی گی مگر پردہ اور ہم نے دیکھا ایک عورت کا انتقال ہو رہا تھا میری بہت قریب ہی کرشدار اور اس کی عمر بھی 35 سال تھی دلی میں بچے کی ڈیلیوری ہوئی طبیعت بگڑ گئی زیادہ بگڑی انتقال ہونے والا تھا ہم کھڑے تھے سب وہی پہ وہ سیزادی تھی میں نے دیکھا اس کی روح نکلنے سے دو تین سیکنڈ پہلے چار سیکنڈ پہلے ڈاکٹر آیا اس نے ایک دم ڈاکٹر گدیکتی پردہ اٹھایا مگر ہاتھ اوپر جانا سکا روح نکل گئی مگر دنیا کو یہ بتا گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے روح نکلتی ہے مگر ہیانہی نکلتی یہ جو کسی غیر مسلم کے گھر میں چلی گئی نا جس کا افسوس کر رہے ہیں آپ لوگ میں بھی کرتا ہوں افسوس مسلمان کے نام پہ کہی ہے تکلیف ہے درد ہے گھٹن ہے مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ جو گئی ہے نا غیر مسلم جو خوش ہو رہے ہیں ہم نے اتنی لڑکی بدلنی اتنی بدلنی اتنی بدلنی میں کہتا ہوں بھی حیثیت میں نہیں ہوں کہ بدل سکو جس کا تم اسلام چھوڑانے کی بات کر رہے ہو اس نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا کسی بے حیاء کو پکڑ کے تم نے کنمٹ کرا دیا کسی بے شرم کو کنمٹ کرا دیا تمہارے پاس نمونہ یہ بھی ہے کہ کنناتہ کی ایک لڑکی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال لیا تھا اگر اس طرح کی کسی لڑکی کو بدلو تو ہم سمجھ جائیں گے تم جنہیں اسلام چھوڑانے کی بات کر رہے ہو انہوں نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا جان دیتا ہے مگر اسلام نہیں دیتا ہے اسلام اسلام اور اس کو دیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لو میں فلسطین کے لوگوں کے لیے سوائے دعا کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا پچاس ہزار سے زیادہ لوگ اس سے بھی زیادہ شہید ہو گئے ہیں ہاں اور جب اوستیلیا کی جنگر میں آگ لگی تو ٹویٹر پولا ایکٹیو ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ بولی بود ہالی بود کے اچھے اچھے لوگوں نے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہے نہیں انہوں نے شور مچایا کہ جانور نہیں مننے چاہیے اوستیلیا کے اچھا اور پورا فلسطین برباد ہو گیا کسی نے شور نہیں مچایا دس ہزار بچے بارہ ہزار وہ شہید ہوئے ہیں جو دس ہزار سے کم عمر کے ہیں ایک بچے کی میں کہانی سن رہا تھا ایک عورت کی وہ کہہ رہی تھی میں اپنے بچے کو اٹھانے گئی بم کے بعد تو جب اٹھانے گئی تو سر سر ہاتھ میں آیا نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کا پاؤں تھا اور میرا سات سال کا بچہ تھا وہ ہاں رہے ہمیں کیا تکلیف ہے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ابھی چار دن ہوئے ہیں بھوکے تھے بہت فلسطین کے لوگ تو وہ ٹرک آ رہے تھے کھانا انہوں نے دینے کے لیے ہیں تو وہ توڑ کے آئے تو ان کو کھانا تو نہیں ملا بم مار دئیے گئے ایک سو بیس یا ایک سو تیس لوگ موقع پہ شہید ہو گئے باقی کسی کا ہاتھ ختم ہو گیا کسی کا پاؤں ختم ہو گیا اور وہ روٹی کے لیے گئے تھے مگر انہیں بم ملا پوری دنیا خاموش ہے کسی کو تکلیف نہیں ہے مگر میرے حضور فرماتے ہیں میرے عمتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لڑکیوں کے بیان آئے تو ان لڑکیوں کے اگر جوتے مجھے مل جائیں اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں مجھ کو بار بار احساس ہوا ہے کہ میں سید ہوں پھر بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے جوتا مل جائے نا اس لڑکی کا تو اپنے سینے پر رکھ کے اپنی بخشش کے لیے کور میں سو جاؤں گا کون لڑکی جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم رات کو برقہ اوڑ کے گھروں میں سوتے ہیں کہا کیوں کہ دن میں جب بم گرتے ہیں اور جب بم گرنے کے بعد لاشیں دریافت ہوتی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں ملوے میں سے نکالی جائیں تو پردے میں ہونی چاہیے بے پردہ نہیں ہونی چاہیے اور جب ان کی لاشیں نکالی گئیں تو وہ برقہ اوڑے بھی تھی میں نے عورتوں کو دیکھا وہ بھی عورتیں ہیں بچے گود میں لیے ہوئے ہیں لاشیں بیٹوں کی لاشیں اپنے شور کی لاشیں مگر کوئی ایک لڑکی بھی ہاں نہیں مچا رہی قرآن کی کوئی آئیت پڑھ رہی ہے کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے یہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہی وہ لاشوں کے دھر پہ قرآن پڑھ رہی ہے ان عورتوں نے گھروں میں پڑھ دے شاگیوں میں پڑھ دے نہیں کیے وہ جنگوں میں پڑھ دے کر رہی ہے میری تقریر اگر ایک میری بہن بھی سمجھ لے اور یہ سمجھ کے کہ میں اس کا نوک کروں اس کا بھائی ہوں اور اپنے دل میں اتار کے سمجھ لے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے بس اپنے رب کو رازی کرے تیرا پردہ جہاد ہے میری بہن تو اگر چاہے تو نسل کو بدل سکتی ہے آج اگر گھروں میں مسلح بچنا شروع ہو گئے کیا تعویزوں کے چکر میں پڑھ گئے تعویز اس میاں سے لیا اس میاں سے کسی میاں کا تعویز قوم کی حالت نہیں بدل سکتا اگر قوم کی حالت بدلے گی تو قرآن کی تلاوت بدلے گی اگر قوم کی حالت بدلے گی تو گھروں میں سجدے گھنے سے بدلی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگاؤں بس مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا بس آخری بات کر رہا ہوں اور میری بات کو دھیان سے سننا توبہ کر لو اپنے رف سے کیا کر لو بولو اپنے رف سے کہو ہمیں معاف کر دے ایک آدمی ہے اس نے کہا حضور فرماتے ہیں مسلم شریک کی حدیث ہے کہ جب میں مروں تو مجھے آگ لگا دینا دفن نہ کرنا کیا کر دینا اب اس کو آگ لگا دی گئی اس کے بچوں اس کی راگ بھی پھینک دی گئی دردر اللہ نے راگ کو جمع کیا اس کو زندہ کیا حضور فرماتے ہیں اس کو سامنے اللہ نے اپنی رحمت سے پوچھا یہ بتا کہ تُو نے کیوں آگ لگائی تھی کہہ لگا مالک میں اتنا گنے گار تھا کہ تیرے سامنے کیسے آتا تو میں نے اپنے اندر آگ لگا لی کہ میں گنے گار ہوں سیاہ کار ہوں بدکار ہوں تیرے سامنے حاضر ہونے کی میری حیثیت نہیں تو مالک مجھے ماف کر دے مجھے ماف میں اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشو چبہ تُو بندے کے مجھ سے اتنا ڈڑتا ہے بندے کے کا سودا ہے میرے دوست میری بہن اتھر دیکھ لیں اور آپ بھی دیکھ لو آپ بھی سن دوں میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے سیدہ کائنات کے ایک دن حضور نے پوچھا فاطمہ چاند دیکھ لیا کل وہی دے کہا ابا چاند تو نہیں دیکھا کہ کیوں کہ سب نے چاند دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ ابا جس چاند پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو اس چاند کو فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی میرا امام بولا جس کہاں چل نہ دیکھا مہمہر نے اس ردائے نظاحت بے لاکھوں سلام حضور امی عائشہ فرماتی ہے سیدہ فاطمہ آ رہی تھی چادر میں کچھ بناوا تھا میں نے کہا حضور بیٹی آ رہی ہے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا بیٹی کیسے آئیں چادر کھولی کہا ابا لیجئے روٹی روٹی نکالی ایک لکمہ حضور نے کھایا آنکھوں میں آنسو ابا روتے کیوں ہیں میری فاطمہ آج تیرے ابا کے موں میں پانچ دن کے بعد یہ پہلا لکمہ گیا ہے تو کہا اس وجہ سے تو حضور سے ارسکر لگی ابا علی آج ہی لائے تھے جو تو میں نے روٹی بھی بنائی کھانا بھی بنایا اور علی اور حسن حسین کو کھلا دیا مگر میں نے ایک بھی لکمہ چک کے نہ دیکھا ابا میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو پیارے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد فاطمہ کھائے گی بلال حبشی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے منع کیا تھا بلال بتانا نہیں کسی کو بلال کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ انیس انیس دن کے فاقے کیے ہیں انیس انیس دن کے بلال کہتے ہیں ایک دن حضور کے دو پتھر بنے ہوئے تھے کتنے پتھر دو پتھر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے میں نے سنا میں سنو جا کے کیا دعا کر رہے ہیں میں نے قریب گیا تو حضور دعا کر رہے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوئی نہ مرے یا اللہ میری امت کبھی یعنی میں میرے جیسا گنے گار بھی اسی دعا میں شامل ہیں یہ حسن رضا صاحب یہ بھی اسی دعا میں شامل ہیں یہ دلبر شاہی یہ سب جتنے بیٹھے ہو میری بینے سب اسی دعا میں شامل ہیں اسی وجہ سے اور امتیں بھوکی مری مگر اس امت کو بھوک کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑا کیوں میرے مفتی آدم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا اسی پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے اپنی حضور کے اوپر جان نے دے دوگے دونوں ہاتھ اٹھا نیچے ہاتھ کر لو جان دینے کا وقت نہیں ہے جو اپنی جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دوسرے کی طرف انہیں دیکھنا مسکرانا نہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس محفل میں کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو آج سے ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں جو پوری ڈاڑی رکھائیں سوچ سمجھ کے کھڑے ہو ان کی طرف گھماؤ کامرے گھماؤ اس طرف جہتر یہ لڑکے کھڑے ہیں اس طرف باہر نکل کے آؤ ادھر آجاؤ باہر نکل کے آؤ نکل کے آؤ ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی سو شہیدوں کا ذواب ہے نکل کے آؤ اور کہو ابھی خیرتِ قوم زندہ ہے تم اسلام کو مٹاؤ گے ہم اسلام کو پریکٹس کر کے بتائیں گے ڈاڑی رکھاؤ تاکہ لوگوں کو بتا جائے کتنے مسلمان ہیں یہ سنتِ رسول ہے آجاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ توجہ ہے توجہ ہے اور کوئی عاشقِ رسول ہے اس محفلِ رسول میں چلو یہاں آنکہ کھڑے ہو جاؤ جو ڈاڑی آج سے پوری رکھائیں آپ کے ڈاڑی ہے آپ بیٹھو آگے سامنے بیٹھو ڈاڑی جو آج سے پوری رکھائیں ماشاءاللہ آنکہ سرخ ہیں مطلب میرے حضور کا کرم ہو گیا ہے ہاتھ اوپر کر لو ہاتھ اوپر کر لو میرے ساتھ کو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی اچھا میں مدینہ جا رہا ہوں محمد علی بھائی بھی جا رہا ہے ہمارے ناصر بھائی بھی جا رہا ہے تو میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں ان کی خادم ہوں میں تو اگر آپ کہو تو آپ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں سب ڈاڑی رکھانے والوں کا تم بادہ بکہ کرو میں سلام پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رہا بیٹھے بیٹھے حرام سے انشاءاللہ ڈاڑی رکھائیں گے اب دیکھو یہیں بیٹھ جاؤ جہاں کھڑے ہوں یہیں بیٹھ جاؤ دیکھو یہ جگہ ہے اور باقی زمین پہ بیٹھ جانا اللہ مرتبے بلند کر گئے ہی بیٹھ جلدی اچھا حضور کی آنکھوں کی تھنڈا کیا ہے بولو کیا ہے بولو کیا ہے بولو دونوں ہاتھ رہا کے بولو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ مسلقِ عالی حضرت پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باقرامت رکھے انہوں نے ہمارے کیا نام ہے مولانا صاحب نیاز عمد بھائی نے امس سے ایک حکم کیا ہے مگر اگر میں اس حکم کی اس وقت تعمیل کرتا ہوں تو محمد علی بھائی کے لئے مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور اس وقت اچھا اچھا مجمع محمد علی بھائی کو مل جائے مولانا کہنے کرنا پڑے گا یہ گاہ نکال دیجئے ونہ نہیں ہوگا ارز کرتا ہوں آپ سے خیر بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ دل سے کہیں انشاءاللہ اب ذرا کیمرے بند کر دیجئے بھائی سارے کمرے